السلام علیکم ویلکم بیک عزمہ کی دنیا دنیا ہے آپ میری اور میں نے ان لوگوں کو بڑے ہی رحمتوں کے سائے میں پلتے دیکھا ہے ان کے اوپر بڑے کرم ہوتے دیکھیں جنہوں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ایک ایسی جگہ پہ آج ایک ایسا پروجیکٹ کرنے جا رہی ہوں جس کو کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک امریکہ سے جڑی ہیں بڑی ہی پیاری خاتون اور ہم یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جب آپ انہی یتیموں کو دیکھیں گے اور اپنے اوپر پراؤڈ تو فیل ہوگا آپ لوگوں کی یعنی کہ ذمہ داری یہ بنتی ہے اس ویڈیو کو آپ اللہ کے اور اس کے رسول کا جو صدقہ پوری دیکھیں گے اور اپنے آگے جتنے لوگ بھی دیکھیں گے وہ اپنے آگے چار دوستوں کو شیئر کریں گے اور ان سے پرومیس دیں گے کہ وہ آگے چار دوستوں کو دیکھئے گا کیامت تک بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو بھی نواز پر بھی آپ دیکھیں گے جب یہ ویڈیو دیکھیں تو آئیں میرے ساتھ کہاں جا رہی ہیں جی ناظرین میں پہنچی اپنے گھر سے نکل کر اردو بزار میں میں نے کہا تلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور جس جگہ پہ میں جا رہی ہوں یقین مانی ہے کہ بچوں کے پاؤں میں جھوتے بھی نہیں ہیں ان کے پاس لکھنے کے لیے نوٹ بکس نہیں ہیں مجھے ایک پروجیکٹ ملا تو میں نے کہا فروٹ کھانے سے بہتر ہے ہم جو ہے وہ کوپی پینسل دیتے ہیں تاکہ اپنا روشن مستقبل بچے اس میں تلاش کریں نہ کہ ڈیجیٹل ہو کر فضول قسم کی ایپ کے اوپر جا کر اپنا مستقبل تباہ کر بیٹھیں سٹیشنری کی دکان پہ میں پہنچی میں نے سوچا کیا کیا جائے تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کیوں نہ مجھے شاپرن ریزر اور پینسل لی جائیں اس کے اندر ایک باکس لیا جائے جو میٹری باکس اس کے اندر یہ ایک پینسل ایک ریزر ایک شاپرن ڈال کر اور ساتھ تین کوپیز ڈال کا جو ہے وہ دی جائے تو اس طرح سٹیشنری کی دو تین دکانیں جو ہیں وہ میں نے وزٹ کی اور وہاں سے پھر میں نے اچھی والی سٹیشنری جو ہے وہ خریدی تاکہ بندہ کسی کو چیز دے تو اچھی دے یہ پینسل بہت اچھی تھی اس کا سکہ نہیں ٹوٹتا تھا اس کی مجھے گارنٹی دی گی گرمی بہت زیادہ تھی تو دل میں میرے بڑی گبرہت ہو رہی تھی کہ یا اللہ جی میں جلدی سے یہ کام جو ہے کروں جب میں نے گفت مانگا کہ ایک شاپرن مجھے گفت بھی دے دیں اور ایک پینسل تو آگے سے ہنس پڑے کہتے ہیں مارا پیکٹز آیا ہو جائے گا ہے بڑے تید بھائی ہیں یہ کر رہے ہیں شاپرنٹی سکہ ٹوٹتا نا تو پھر میں نے آپ کے پاس دوبارہ آپ اچھی پینسل کر کے دیں نا یہ نہ کریں بچوں کے چہرے پہ خوشی آنے جائے نہ کہ سکہ ٹوٹ گے وہ نراز ہو جائے پلیز ریزر بڑے خوبصورت تھے کلر فل تھے اوپر اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹوائز بنے ہوئے تھے میں نے کہا یہ زیادہ بچوں کو اٹریکٹ کریں گے کیونکہ بچوں کے چہرے پہ خوشی لانا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ جب دل سے خوشی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ریزر اور شاپرن میرے سامنے آئے میں نے گٹار والے شاپرن لیے ساتھ پینسلز لیں اور ان کو جو ہے وہ ایسے دیکھا کر کے شاپ کر کے ان کو پیسے دیئے اس چیز کے اور وہاں سے میں جو ہے پیسے دینے کے بعد کاؤنٹ کیے پیسے اور یہ سٹریشنری کے میں نے پیسے جو ہے وہ انکل کو دے دیئے اور اس کے بعد میں جو ہے چلنے لگی آگے کی جانب کہ میں آگے جاتی دو دفعہ میں نے پیسوں کو کاؤنٹ کیا کہ کہیں کم اور زیادہ نہ چلے جائیں کیونکہ یہ امانت ہے اور امانتیں جو ہے ان کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ جو ہے اللہ کے ہاں سرخ روح ہو جاتے ہیں جب آپ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں یہ میں نے ان کو پیسے دیئے اور اس کے بعد ایک باکس کے اندر سمان سارا ایک بچے نے پیک کیا یہ بھی محنت کر رہا تھا کاش یہ پڑھ لکھ جاتا بٹ اس کے حالات اس طرح کرنی تھے کہ یہ پڑھتا تو اس لیے اس دکان پہ کام کرتا ہے اپنی والدہ کا پیٹ پالتا ہے کاؤپیز کی دکان پہ پہنچی میں نے پہلے سے آرڈر دیا تھا یہ ریڈی کی اوپر ماشاءاللہ ہماری ساری کاؤپیز آگئی کافی بھاری تھا میں نہیں اٹھا سکی اس کو لیکن مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا میں خود اس کو لے کے جاؤں لیکن میں نہیں وہاں پہ اس چیز کے میں نے پیسے دیئے بل لیا ان سے تاکہ میں اپنی فائل میں لگا سکوں 54,000 کے قریب میرا یہ بل بنا تھا صرف کاؤپیز کا اور باقی سپیشری جو ہے بولا تھا میں نے کہا کیوں نا بچوں کو میں کچھ اور بھی دوں تو پھر میں نے ساتھ بلون بھی لیے اور بلون جو ہیں ان کے اندر ہوا بھر کے گاڑے کے اندر رکھا گیا یہاں سے یہ ریڈی بڑا ہمارے ساتھ چل پڑا آپ کو پتا ہے ہماری ایک ایمبولنس ہے چھوٹی سی اس کے اندر جا کے سٹیشنری کا سمان رکھا اور وہاں پہ اس گاپیوں کو جو نوٹ بکس تھیں اس بچے نے اٹھا کر گاڑی کے اندر یعنی کہ رکھ دیا اس طریقے سے بڑی پیاری لگ رہا ہے میں یہاں پہ لوکل آئی تھی اور گاڑی ابھی آ رہی ہے پھر ہم نے اس طرف جانا ہے یہ دیکھیں ہماری ایمبولنس بکس لے کے پہنچ چکی ہے یہ دیکھیں جی کس طرح کا ایریا ہے اور یہاں پہ اسکول آئی ہے جس میں ہم ڈسٹیبیوٹ کریں گے آج اپنی بکس ٹھیک ہے ہم نے ساتھ بلون بھی لیئے تاکہ بچے خوش ہو جائیں اوہ کتنا خوبصورت دیکھیں بکس کی اوپر ہم نے بلون کی بھی گاڑی بری ہے کیا بات ہے ہم جی ناظرین میں اب اس مقام پہ پہنچ چکی ہوں جہاں پہ ہم نے بکس اور جو سٹیشنری اور بلون لے کے ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ کرنے ساتھ ہی میرے سکول ہے تو سکول کے اندر چلتے ہیں اور بچوں کے حرات بھی دیکھتے ہیں یہ ایسا سکول ہے جہاں پہ بہت قریب بچے پڑھتے ہیں یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بچوں کا کھانا بھی کوئی انجیو دیکھے جاتی ہے اور اس سکول کے بچے بہت غریب ہیں غریب ایک بستی ہے مقدس کیوں نہیں اور گوپے رائے وہاں سے بچے پڑھنے آتے ہیں اس سکول کے اندر تو ابھی چل کے ان کے پاس ہم جاتے ہیں اور ان کو جا کے یہ بکس جو ہیں ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں پھر ان کی چہرے پہ ایک سمائل بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹی سی کوشش میں آپ ساتھ ہیں تو آئیں اندر جاتے ہیں بچوں کو ابھی نہیں بتا تھا کہ ان کے لیے کیا آ رہا ہے یہ ایک سکول ہے اور اس کے اندر جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ بڑے غریب ہیں کوپی بڑی اچھی تھی اس کے اوپر قائد اعظم علامہ اقبال اور ایک قومی ہمارا جو ترانہ ہے اس کی تصویر جو ہے وہ بنی ہوئی تھی اور بڑا پیارا لگ رہا تھا گاڑی بری ہوئی تھی ہماری بلون سے اور بری ہوئی تھی نوٹ بک سے تو میں نے کہا اس کو اندر لے کے جلتے ہیں ابھی بچوں کو نہیں پتا کہ بلون بھی لے کے ہیں کیونکہ بلون مجھے لگتا ان کو بڑے اٹریکٹ کریں گے آپ یقین مانئے آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیں یتیموں کو پالنا شروع کر دیں ان کی کفالت کا ذمہ لے لیں اللہ آپ کو اتنے رنگ لگائے گا آپ نے زندگی میں سوچا بنی ہوگا ایسے کئی گاؤں کئی بچے کئی لوگ ہیں جن کی ہیلپ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ میں ایک یوٹیوب چینل چلاتی ہوں اس سے جو بھی میرے سے ہو سکتا ہے جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں ایک بڑا پروڈیکٹ میرے پاس ہے ہاسپٹل بننے جا رہا ہے میرے نام سے ایک صرف میرا نام کا ٹیگ یوز ہوگا ہاسپٹل تو آپ سب لوگا ہے اگر پورا پاکستان مل کے ایک روپیا جمع کرے تو پچیس کروڑ پہ جمع ہوتے ہیں اور پچیس کروڑ سے کتنے یتیموں کو گھر مل سکتا ہے کتنی بیواؤں کو چھت مل سکتی ہے کتنے بچے تلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ایک ہاسپٹل بھی کھڑا ہو سکتا ہے جہاں پہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے بنیادی حق ہے ہر بچے کا تلیم صحت کھانا فود یہ ایک ایسا سکول ہے جہاں پہ ایک انجیو جو ہے وہ کھانا بھی بچوں کو پروائیڈ کرتی ہے یہ مکہ بھائی ہے اس گاؤں میں رہتے ہیں غریبوں کا احساس کرتے ہیں میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں اور میں اپنے ہاتھوں سے بکس اٹھا کے نوٹ بکس اٹھا کے پرنسپل کے آفیس پہنچی تو میرا بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے اس گاؤں میں بچے جب آتے ہیں پڑھنے کے لیے سکول کے اندر اس گاؤں کے بچے تو ان کے پاس نوٹ بکس نہیں ہوتی اور ہم والدین سے کہتے ہیں اور ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے میں نے ان لوگوں کو بڑے پاگ لگتے دیکھے ہیں ناظرین جو لوگوں کا دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں آپ کسی کے چہرے پہ ایک مسکراہت اگر لا دیں تو صدیوں تک اس کی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیتی ہیں یہ بلون دے کر بچوں کے چہرے پہ جو خوشی تھی جو وہ خوش ہو رہے تھے ابھی ان کو اتنا نہیں پتا تھا ابھی سارے بچے اپنی اپنی کلاس میں تھے سارے بچوں کو کلاس سے باہر لے کے کلاسی سے باہر لائے گیا اور ایک گراؤنڈ کے اندر جمع کیا گیا چھوٹے چھوٹے مسہوم بچے دل میں امیدیں لے کر خوشییں لے کر سامنے آئے کہ پتہ نہیں کیا ہے ایسے تھا جیسے ایک چھوٹی سی پارٹی ہو رہی ہے اور اس پارٹی کے اندر ان کو بلون ملیں گے بلون ہر بچے کی کمزوری ہوتی ہے آپ کسی کے چہرے پہ کبھی بھی خوشی نہیں لاسکتے جب تک آپ اس کے دل کو خوشی نہیں دیں گی تو سب سے پہلے کسی کے دل کو خوش کریں بچوں کو لائن میں کھڑا کیا گیا اور سب کے لیے جو تھا ایک ایک ریزر ایک ایک شاپرن اور ایک جمیٹری باکس کے اندر ان کو تین کپیز ایک انگلیش کی ایک اردو کی اور میات کی تین تین کپیز جو ہیں وہ پروائیڈ کی گئی اور بچوں کے جو جذبات تھے وہ آپ سنیں ناظرین یہ ہے مستقبل یہ ہے خوشی اور یہ ہے امید ٹھیک ہے ہم دینے جا رہے ہیں آج خوشی امید اور جو ہے مستقبل ایک ساتھ ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لائیں جی ماخہ بھائی thank you so much ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں یہ لیں یہ لیں خوش ہو اپ کلاس میں جاؤں اوکے کلاپنگ ہو نہیں چاہیئے آجیں آجیں ادھر آنے تیچرز بھی میرے ساتھ آجیں وہ بھی دیں یہ ہاں ادھر آو ادھر آو ادھر آو دنویر ہو لو جس میں شوق مردی ہے ہاں ٹھیک ہے کیا بھی ادھر آو ادھر آو ادھر آو اچھو اس کو چسکا دبارہ بڑے ہوں بڑے ہوں کے کیا بننا ہے فوجی بہت ساری خوشیوں آپ کے لئے thank you آجیں یہ لیں بڑے ہوں کے کیا بننا ہے فوجی سب نے فوجی بننا ہے اب کو کیا کرتے ہیں ابو دفتر میں کام کونسی کلاس میں پڑتے ہو نشری میں لے واؤ تنویر اس کو دکھائیں کیا نام ہے کیا علی اچھن کونسی کلاس میں ہو نشری کیا بننا بڑے ہوگے بڑے ہوگے کیا بننا ہے کچھ نہیں بننا کیا بات ہے یہ لیں آپ ٹیچر ہی بنو گے مجھے پتہ کیا نام ہے کیا نام ہے نام کیا ہے عبد الرحمن بڑے ہوگے کیا بننا ہے پولیچ پولیچ بننا ماشاءاللہ یہ لیں کیا نام ہے فاتمہ فاتمہ نے بڑے ہوگے کیا بننا ہے ٹیچر بننا ہے دیکھیں کتنی پیاری ماری ابھی سے چھوٹی سی ٹیچر ٹھینکی ویلکم اوکے گا جائیں تین 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 کوپیز اور ایک ایک بلون ایک جمیٹری باکس جب دیا تو بچے کے چہرے اس طرح سے کھل اٹھے جیسے غلاب کا پھول ہو وہ میں صد کے جاؤں اتنا کیوڑ تھا اس کی نظریں اس کی آنکھوں میں ایک خموشی تھی ایک اداسی تھی لیکن امید کی کرن کہیں باقی تھی اندیرے جتنے بھی ہوں وہ چھٹ جاتے ہیں سورج ایک دن تلو ہو ہی جاتا ہے جب لوگ اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں سوچ بدل دیتی ہے سب کچھ کیا تہیں گے ہمارے قائدی آزم حمد علی جنا لامہ اقبال قومی ترانہ اور یہ ہماری دعا سب سے پلے تو آپ کا بہت شکریہ جی آپ کو بنینے جو ہے نا لائک سمجھا ہے مجھے کہ میں اس کو بریف کر سکوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک فلاہی کام ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑے سے بڑے بھی نہیں کبھا سکتے سب سے ولد میں بہت شکریہ دا کروں گا اور سلوٹ پیش کروں گا یہ ماخہ جڑ بھئی کو یقین مانے کہ میں ویسے میں نے آج تک سنا تھا اور آج میں نے پریکٹیکل آ کے دیکھا بھی ہے کہ یار اتنا بڑے سے بڑا بھی میرا خیال ہے کہ او دا سمالتے بھی لوگ ایسا نہیں کرتے بہت کام میں کیا کام ہے اور جو بچے میں نے دیکھے ہیں نا اور واقعی یہ اس لائک ہیں کہ ان کو یہ چیز ملنی چاہیے اور آپ کے لئے بہت ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس کاموں میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندوسری دے اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا عجر عطا کرے اور اس طرح ہی جو ہے نا وہ آپ حصہ لیتے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں یہی کام ہے جو کسی انسانیت کے کام آ جائے اور ان بچوں کی جو خوشیے ہیں اور یہ واقعی لگنے والی ہیں اور سپیشل ہم سکول کی جو میڈم ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور مکھا بھائی کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ اور میرا نام محمد یونس صاحب ہے اور قیدرم سکول کے جو ہیں میں ٹیچر ہوں اور واقعی مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگا ہے آپ کو بہت شکریہ اس طرح سے رکھی بلون رکھے گئے اور جو ڈسٹیبیوز ہم کرنے لگے تھے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ٹیچرز نے میرا برپور ساتھ دیا پرنسپل نے ساتھ دیا اور سب بچوں کو تین تین کاپیز اور ساتھ ایک جمیٹری باکس ایک بلون دیا گیا جس سے وہ بڑا خوش ہوئے اور ابھی تو شاید یہ ان کے چہرے کی خوشی نہیں تھی لیکن جب یہ اپنی ماں کے پاس پہنچیں گے تو وہ خوشی ان کی کیا ہوگی یہ ایک ٹیچر بھی تھے میرے ساتھ انہوں نے بھی ہیلپ کروائی گرمی بہت زیادہ تھی ان کو کھانا جو ہے گھر سے نہیں ملتا یعنی کہ کسی کا باپ نہیں ہے کسی کا باپ کو کام نہیں ملتا کوئی بیمار چار پئی پہ پڑا ہوئے لیکن ان کا کیا خصور ہے یہ مستقبل ہیں میرے ملک کا میرے ملک پاکستان کا فخر ہیں یہ بچے یہ ایسے ایسے ہیرے ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ ہے بٹ اگر ان کی ہیلپ نہیں ہم کریں گے تو پھر یہ کہا جائیں گے یہ سلسلہ ایک گھنٹے تک جاری رہا سارے بچوں کو کاپیز اور بلون اور جومیٹری باکس ڈسٹیبیوٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے تھری ڈازن جو نوٹ بکس تھی وہ آفیس میں رکھوا دیں پرنسپل کے پاس تاکہ ان کے پاس ختم ہو جائیں تو آپ ان کو دوبارہ سے دے سکیں اور جو ٹیچر ایک دوسرے سکول سے آئے ہوئے تھے تھری ڈازن ان کے ساتھ ان کو دیں کہ آپ اپنے سکول کے بچوں کو بھی پانٹ دیجئے اس طریقے سے ہم تین لوگ ملے ایک میت کی کاپی ایک اردو کی کاپی ایک انگلیش کی کاپی نوٹ بک اور ساتھ ان کو ایک جمیٹری باکس دی گئی یہ اتنا خوش تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے کاش کاش کہ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں ہر روز میری زندگی کی جب صبح ہو تو میں ایک نیک کام کے لیے نکل جاؤں اور رات جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ سیٹسفیکشن ہو کہ آج میں نے بہت اچھا جو ہے وہ کسی ایک کو فائدہ پہنچایا ہے کسی کے لیے میں نے کام کیا ہے تو میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتی ہوں بڑے سے بڑا کمہ لگانا چاہتی ہوں پانی کا میں ہسپیٹل بنانا چاہتی ہوں میں بچوں کو تعلیم دینا چاہتی ہوں میں لوگوں کو راشن پروائیڈ کرنا چاہتی ہوں لیکن میں اکیلی ہوں ایک اکیلا پلر ہوں آپ جڑیں تو ایک کافلہ بن سکتا ہے جی والیکم کیسا لگا آپ کو یہ میرا چھوٹا سا پروجیکٹ یہ بہت ایکسیلنٹ ہے یہ بچے بہت زیادہ نیڈی تھے آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ بہت کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں جبکہ یہ ہمارے ہر جگہ پہ ہر سکول میں ایسا ہونا چاہیے اور یہ مکہ بھائی ہے ہمارے سکول سے پہلے بھی بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں بہت سارے کام انہوں نے ہمارے سکول کے جو فلاہی کام کی ہیں ہم ان کے مشکور ہیں دل کی اتھاگ رہی ہمیں مجھے اگاہ کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز کی ضرورت ہے ہمیں آپ ان کا بہت زیادہ شکر کرتے ہیں دل کی اتھاگ رہی اسے شکریہ دا کرتے ہیں شازیہ صاحبہ ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ جو ہے امریکہ سے میرے ساتھ مل کے یہ جو ہے نا بہت شکریہ بہت شکریہ شازیہ لوگوں کا اور آپ لوگوں کا مس ازما کا اور ہم آئندہ بھی امید کریں گے کہ آپ لوگ آئندہ بھی ہمارے سکول کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے یہ بچے آپ لوگوں کے تعاون کے منتظر رہتے ہیں اور ہم اگین ایک مطفیت دل کی تھاگ رہیوں سے آپ لوگ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں میڈم السلام علیکم ان بلون کے طرح بڑا پیارا آپ نے سوٹ پہنا ہوئے اور جو آپ لوگ نے کام کیا وہ ان بلون سے کیا اور میرے سوٹ سے بھی بہت زیادہ اچھا اور ہم لوگ جو مبارک صاحب ہیں وہ اس گاؤں کے اگر یہ گاؤں میں نانا ہو تو میں کہتا ہوں یہ گاؤں کا کوئی حالی نہیں ہے یہ گاؤں چلنے کے قابل نہیں ہے اور مبارک صاحب بھی ہیں کہ جو ہمارے لیے اتنے فلاحی کام کرتے ہیں اور یہ والا جو آپ نے فلاحی کام کیا یہ مین فلاحی کام ہے جو بچوں کی ضرورت ہے مین میرے پاس ٹیچرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس کافیز نہیں ہیں کیا بات اور جب ان کے پیرنٹس آتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ کافی پروائیڈ کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جو تنخواہ ہے دو ہزار ہے تین ہزار ہے وہ ان کے بل اور قرائے میں لگ جاتی ہے اور یہ بچے بیچارے پتہ نہیں کیسے کیسے ہم لوگ انہیں کبھی صفحے دے رہے ہوتے ہیں کبھی کافیاں مہیا کر رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے ہم لوگ یہ کام نہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہ جو انہیں ایک اچھا کام کر کے آپ نے دل سے ان کے لیے دعائیں لیئے ہیں اور آپ نے ان کے دل خوش کی ہیں بلکہ یہ اب جب گھر جائیں گے آپ تو یہاں سے خوش کر کے چلے گئے ہیں لیکن یہ جب گھر جا کے خوش ہوں گے وہ خوشی بہت زیادہ ہوگی اور جو ان کے پیرنٹس خوش ہوں گے اور جو ہمارے سکول میں خوشی ہے یقین ماں نے بلکہ اید کا محول بنا ہوگا ہے سارے کلاپنگ کر دیکھیں اید آگئی دیکھیں ماں کا بھائی اسلام علیکم والاکم سلام علیکم اید آگئی آجی خیر اید آگئی سادھے بار سے اید آگئی گریبان میں بچے جتین بچے پڑھ دینے سارا ہی ہیں جو گنے جب پچھو کچھ شہر بڑی میر بانی تسیل بارشک کر لیے بیر کو کدھر آو کدھر آو بیٹا کیا نام ہے فاتمہ فاتمہ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے پولیس پولیس میں جانا ہے کیا بات ہے پنجاب پولیس زندہ بات جی اسلام علیکم میرا نام منہ منہ علی نے کیا بننا ہے تیچر تیچر بننا ہے آپ نے کیا بننا ہے میں نے سار بننا ہے سار بننا ہے ٹھیک ہے نام ہے علی حمزہ جی اسلام علیکم والاکم سلام کیا نام ہے بیٹا شہاد شہاد اچھا بڑے ہو کے کیا بننا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر کے لیے یہ آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرے گا یہ اچھے لگ رہے ہیں بلون پیارے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی بچے میرے پیچھے ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے ان کے لیے ہے آج عید کا سما یعنی کہ ان کے پاس کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں اس سکول کو کھانا بھی کوئی انجیو جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں ان کے پاس نوٹ بکس نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ نوٹ بکس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھینکیو کریں سب کا ملکہ پاکستان پاکستان دیکھیں کتنا مزا ہے ایسی خوشی کبھی آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی ہوگی ٹک ٹاک کے اوپر لائیو آنا چھوڑیں لوگوں کے چہرے کے اوپر مسکراہت جی ساتھ اید یہ ہے اس سے بڑی اور کیا عید ہو سکتی ہے واقعی یہ عید ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ خوش ہیں سارے اور بہت بہت اچھا لگا بہت بیلڈم اللہ پاک آپ کو کامیابی کامانی دے صحیح دے اور اس طرح کام کر دے بہت شکریہ جناب جی اسلام علیکم میڈم وعلیکم اسلام کیسا لگا ہے ہاں جی یہ جو آپ نے فلاحی کام کیا ہمارے سکول کے لیے بچوں کے لیے بہت اچھا کیا ہے یہ آپ نے آخرت سمارنے والی جو کام کیا ہے بچے کتنے خوش ہیں بہت خوش ہیں ہمارے بچے یہ بچے واقعی ہی لینے کے حق دار ہیں کیونکہ غریب برانوں سے سارے بچے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے یہ جو فیس بیللہ کام کیا ہے بچوں کے لیے بہت اچھا کیا ہے ہم سب آپ کے تحے دل سے شکر گزاریں اور اگر ہو سکے تو ہمارے سکول کے بچوں کے لیے فرنیچر کا رینج کروا دیں خاص اور پر یہ چھوٹی کلاسز ان کی چیرز وغیرہ جو ٹوٹ گئیں ہمارا فرنیچر تو یہ ہمیں اویلیبل کر دیں تو اس کے لیے بچے بھی شکر گزار آپ کے اور ہم بھی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ سارے سٹاف کی طرف سے ہماری میڈم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ہمیں بہت اچھا لگا آپ کا آنا اور بچوں کے ساتھ یہ کنٹریبوٹ کرنا بہت بہت شکریہ سو مچ آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم آپ نے جوتا نہیں پہنا ایسے سکول آگئے ہو وہ کسی نے چوری گیا کس نے چوری گیا وہ ادھر آؤ ادھر آگئے ہو ہم کو بڑی کر لے جی وہ بھائی نے خوش ہو خوش کیا نام ہے ساد ادھر سامنے دیکھو ساد ساد کیا کہو گے تھانکیو تھانکیو کس کا تمہارا تمہارا سو سویٹ کون جی کلاس میں ہو نسری نسری میں بڑی اوکر کیا بننا ساد میں ہے پولیس آسفر پولیس آفیسر بننا ماشاءاللہ چلیں شاباش ادھر آؤنا اسلام علیکم کیا حال ہے ہی ہی تو ہوں حال ٹھیک ہوں کیا نام ہے یان ایان ایان نے کیا بننا بڑی اوکر پولیس پولیس اچھا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو ٹو ٹو میں یہ دیکھیں جی کتے کتے پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے سادیا یہ پونی کس نے بنائی ہے میری آفی اچھا تو آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو نسری نسری میں بلون ملا ہاں کوپیز ملی جی کیا بننا بڑی اوکر پولیس سب نے پولیس اور فوجی بننا ہے اس ملکہ مجھے لگتا مستقبل اچھا ہو جائے گا یہ دو ٹوینز ہیں یہ ٹوینز کیا نام ہے انڈالا آمے ہاں کیا نام ہے انڈالا آمے ہاں آپ کا کیا نام ہے دسل دسل اچھا کونچی کلاس میں ہو نسلی اور یہ کونچی کلاس میں ہے یہ بھی نسلی میں ہے بڑے ہو کے کیا بننا ہے میں بننا ہے پولیس پولیس اچھا اس نے کیا بننا ہے اس نے پولیس میں بڑھنا ہے اچھا آپ نے کیا بڑھنا بڑھے ہوگے پولیس جانا ہے کہیں پولیس بال پولیس بال کہہ رہا اس کو کہہ رہا پولیس بال کونسے کلاس میں ہو آپ کا نام کیا ہے چلو شاباش گار چلیں یہ دیکھیں بچے خوشی خوشی اپنے گھر جا رہے ہیں بلون ملے ہیں نوٹ بکس ملے ہیں اور دیکھیں وہ رکشے میں بیٹھے ہیں پیارے لگ رہے ہیں اب رکشے والا ان کو لے کے جائے گا اس طریقے سے تو ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے چان اللہ نوٹ بکس ملی ہیں خوشی ہوئی ہے کیا بڑھنا ہے بڑھے ہوگے دعا 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 یعنی کہ کاری مڑھنا ہے بھائے اللہ حافظ چلیں جائیں اوکے جائیں یہ ایک بڑی خطرناک سی ندی ہے جس کو ڈیلی یہ بچے پار کرتے ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ یہ چاروں طرف سے خالی ہے چلیں بچے دھیان سے رام رام سے رام رام سے اور اس میں کئی بچے گر گئے ہیں کئی بچوں کی جو ہے وہ ڈیپ بھی ہو چکی ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس ندی کے اندر گر جاتے ہیں بھائے آجے واپس میں جانے لگی تو یہ حلات ہیں اس گاؤں کے یہ دیکھیں گزرنے کا رستہ تک نہیں ہے ایک پل ہے جس کو کروس کرتے ہیں بچے کئی بچے بچے بچارے ندی کے اندر گر جاتے ہیں ندی بڑی خون خار ہے جس کے اندر بچے بچارے گر جاتے ہیں اس طرح سے جانور اور یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بتکیں کھڑی ہوئی تھی یہاں سے یہ ندی کو بچے عبور کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی اس میں گر کے ڈیت بھی ہو گئی ہے واپس جانے لگی تو دل میں خیال آیا کاش کہ کوئی ایسا بھی ہو جس کے چہرے بھی خوشی ہو تو ایک ملنگ نظر آیا مجھے کہتا ہے میں نے بھی سکول جانا ہے میں نے کہا چائے پیئے چائے کی پیالی اس کی پڑی ہوئی تھی کہتا ہے ایک پچاس سر پہ دو چائے پیوں گا چائے کے پیسے دیئے اور ایک نوٹ بک دی اور میں نے کہا اپنا نام لکھو تو آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا کہتا ہے جی میں دعا کروں گا آپ کے لئے مجھے ایک ویلچیر لے کے دیں جس کے اوپر میں بیٹھ کے گول گپے کھاؤں گول گپے کا بڑا شکین تھا تو جب یہ ہنسا تو اس کے جو ماتھے پہ ایک سرورت تھی وہ بھی بڑی پیاری اس کے ساتھ ہی مسکراب ہوئی میں نے اس کو نوٹ بک دی ساتھ ایک پینسل دی اور میں نے کہا اپنا نام لکھو اور اس کے چہرے کی خوشی دے کر دل کو سکون ملا کیا آپ چاہتے ہیں ہم لوگوں کے چہروں پہ خوشیے دیں تو آئیں میرے ساتھ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے ذمہ داری آپ کی یہ ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں یہ ہے میرا واپسی کا رستہ جب میں واپس آ رہی تھی دل میں ایک خوشی لیے کیونکہ وہاں پہ عید تھی کیونکہ آج عید تھی جس کو میں نے محسوس کیا